لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ناظرین ہر سال حج کے موقع پر غلافِ کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب منقد کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کی دلچسپی کے لیے ہم غلافِ کعبہ کی تیاری کے بارے میں اہم معلومات پیش کر رہے ہیں ناظرین غلافِ کعبہ کی تیاری کا آغاز کب ہوا اس کے متعلق اگرچہ مستند معلومات موجود نہیں ہیں تاہم متعدد تاریخی کتب کے مطابق قبل از اسلام دور میں پہلی مرتبہ یمن کے بادشاہ طوبہ الہمیری نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا الہمیری نے ایک موٹے کپڑے کو استعمال کرتے ہوئے غلافِ کعبہ تیار کروایا تاریخی کتب میں اس موٹے کپڑے کو کشف کا نام دیا گیا ہے بعد ازاں اسی بادشاہ نے المعافیریہ کپڑے سے غلاف تیار کروایا اور اس مقصد کے لیے یمن کے ایک قدیم شہر میں بننے والا بہترین کپڑا استعمال کیا گیا طوبہ الہمیری کے بعد کے ادوار میں غلافِ کعبہ کے لیے مختلف کپڑے استعمال کیے گئے جن میں چمڑے سے لے کر مصر کا کبتی کپڑا تک شامل تھا شاہ عبدالعزیز کے دور میں اس غلاف کی تیاری کے لیے سعودیہ میں ہی الگ سے ایک محکمہ قائم کیا گیا اور یوں اس مقصد کے لیے کپڑا مکہ میں ہی بننے لگا اور اس کام کے لیے ایک الگ کارخانہ بھی لگایا گیا اس کارخانے میں غلافِ کعبہ کی تیاری کے دوران استعمال ہونے والے پانی تک کو پاک کیا جاتا ہے اور غلافِ کعبہ کی تیاری میں استعمال کیے جانے والے رشم کو اس پاک پانی سے دھویا جاتا ہے اس کارخانے میں غلافِ کعبہ کو جس رشم سے تیار کیا جاتا ہے اس پر سونے اور چاندی کی تاروں سے قرآنی آیات کندہ کی جاتی ہیں غلاف کی تیاری میں استعمال کیے جانا والا رشم اٹلی جبکہ سونے اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں غلافِ کعبہ کو بنانے کے لیے اٹلی سے لائے جانے والے رشمی دھاگے آلہ میار کے ہوتے ہیں اور ان کی موٹائی تین میلی میٹر تک ہوتی ہے ایک رشم کا دھاگہ متعدد ٹیسٹ پاس کرتا ہے جس میں تھریڈ ٹیسٹ سے لے کر موٹائی، مضبوطی، دھوتے ہوئے رنگ اترنے اور دھات کی تاروں کے ساتھ استعمال تک کے ٹیسٹ شامل ہیں غلافِ کعبہ کے میار کو یقینی بنانے کے لیے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں ایک تجربہ کار ٹیم ان ٹیسٹوں کی نگرانی کرتی ہے ناظرین اس غلاف کی تیاری پر تقریباً پچاسی کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں اور اس کی تیاری کے عمل کی نگرانی دو سو سے زیادہ منفیکچررز کرتے ہیں جن میں بہترین قابلیت، تجربہ، سائنسی اور عملی قابلیت رکھنے والوں کو مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے امور کے لیے مستقل ملازمت پر رکھا گیا ہے رشم کو سیاہ اور سبز رنگوں میں رنگا جاتا ہے اور غلاف کی تیاری کے دوران خصوصی کیمیکلز بھی استعمال کیے جاتے ہیں غلاف کی تیاری کے بعد اس کو کعبہ کے متولی یا نگران کے حوالے کر دیا جاتا ہے ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کعبہ کی چابی اسی خاندان کو دی جاتی ہے فتح مکہ کے موقع پر سن آٹھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی بنو شیبہ سے تعلق رکھنے والے عثمان بن عبی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمائی تھی اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا تھا کہ یہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو شیبہ کے پاس ہی رہے گی اور اس کو ظالم شخص کے سوا کوئی نہ چھینے گا اس دن سے آج تک بنو شیبہ کے فرزندان ہی کو کعبہ کا قلید بردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو تقریباً تین میٹر تک اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور نیچے کی جگہ کو سفید سوتی کپڑے سے ڈھک دیا جاتا ہے تمام مسلمانوں کے لیے کعبہ انتہائی مقدس مقام ہے مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذلحج کی آٹھ تا بارہ تاریخ کو کعبہ کا حج ادا کرتے ہیں پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس غلاف کو ہر سال حج کے موقع پر نو ذلحج کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرانے غلاف کا کیا کیا جاتا ہے ناظرین پرانے غلاف کعبہ کو اتار کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے اور سعودی عرب کا دورہ کرنے والے مسلمان ملکوں کے رہنماؤں کو بطور تحفہ یہ ٹکڑے پیش کیے جاتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ مختلف سائنسی تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں